تو آج جیسے کہ ہمارے پاس لوکی کا اپیسوڈ 2 آ چکا ہے اور جو ہمارے پاس سوالوں کا ڈھر جن لگا ہوا تھا پہلے سے ہی اب اس کے اندر اور زیادہ اضافہ ہونے جا رہا ہے کچھ چیزوں کے ہمیں جواب ملنے کی امید تو تھی اس اپیسوڈ سے لیکن اس کے اندر ہمیں کچھ خاص جواب ملے نہیں ہیں بلکہ ہمارے سامنے اور بھی زیادہ کنپیوزنز آ کے کھڑی ہو چکی ہیں اور میں یہ ضرور کہنا چاہا ہوں کہ آج کا لوکی کا اپیسوڈ پچھلے اپیسوڈ سے تھوڑا سلو ضرور تھا اور اتنا زیادہ پاس نہیں تھا جتنا پہلا اپیسوڈ تھا اور اس کے اندر ہمیں کوئی چیزیں بھی نہیں دکھائیں گے نہیں اتنی زیادہ جتنا میں نے ایکسپیکٹ کیا تھا لیکن اس کی اینڈنگی جو تھی اس اپیسوڈ کی وہ بہت زیادہ دمزدار سی اور ایک کلپ ہنگر کے اوپر ختم ہوئی ہے سو گائز اسیس پیٹ ٹائگر اور آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں لوکی کے اپیسوڈ 2 کا بریک ڈاؤن جو چیزیں میں نے اس کے اندر مس کر رہی ہیں اور جو دیکھ کے ہم اس میں سمجھ میں آ رہا ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج دسکرس کرنے والا ہوں تو چلیئے بھی نہ کسی اور بات کے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو سب سے پہلے کہانے کی شروعات 1985 سے ہوتی ہماری پاس جہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا میلہ لگا ہے اور یہ وہی جگہ ہے جس کو ہم آلریڈی ٹویلرز کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھنے کے دراصل ٹائم ویڈی آثوریٹی کے کچھ لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کا یونٹ کیونکہ دراصل یہاں پہ جو لوکی ہے ایویل والا وہ یہاں پہ آ کے چھپا ہوتا ہے جس کو وہ ڈھونڈنے کے لیے یہاں پہ پہنچتے ہیں اور اسی طرح ہم لوگ اس کو تلاش کرتے کرتے وہاں سامنے ایک ٹینڈ کے اندر جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں بدراصل پتہ چلتا ہے کہ یہ والا جو لوگی ہے وہ ایک طرح سے لوگوں کا مائن مینیپلیٹ کر سکتا ہے جس طرح سے ہم دیکھنے کہ وہ یہاں پہ ایک ایجنٹ کو چھوٹے ہی اس کو اپنے وش میں لے لیتا اور وہ ایجنٹ اپنے دوسری ایجنٹ کو مارنا شروع کر دیتی ہے اور سی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایجنٹ اور لوگی دونوں ملکے ماں کے سارے کے سارے ایجنٹ کا کام تمام کر دیتے ہیں لیکن اس بار ہم نے کچھ نیا دیکھا یہاں پہ سارے کے سارے لوگوں کو مارنے کے بعد وہ اپنے ساتھ اس والی ایجنٹ کو لے جاتا ہے اور ساتھ میں وہ سارے کے سارے ٹائم چارجز بھی ان کے ساتھ چراؤ کے بے لے جاتا ہے تو ذرا سل یہاں پہ پوچھے اس ایجنٹ کو لے کر گیا ہے وہ اسی لئے لے کر گیا کیونکہ اس کو ٹائم ویڈیز اور ٹھرڈی کے بارے میں کچھ پوچھتا آج وغیرہ کرنی تھی ہاں اس کا ٹائم کیپرز کے بارے میں جس کے پر ہم آگے چل کے ذکر کرتے ہیں کیونکہ اس پورے کیپر ایپیسوڈ کے اندر ٹائم کیپرز کو بہت زیادہ ریفر کیا ہے بار بار اور سی طرح اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو جہاں پہ جب وہ سارے کے سارے ایجنٹ جو وہاں پہ مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں اس ایویل لوکی سے تو وہاں پہ بیگرونڈ کے اندر ایک گانہ چل رہا ہوتا ہے جس کے ادر بیسیکلی اس کا جو پورا کا پورا ٹیم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہاں پہ گارڈز کو مدد کے لیے بلائے جا رہا ہے کیا خیرکار جب یہ ساری ساری پورے کام ہو رہے ہیں تو گارڈز کہاں پہ موجود ہیں اور اسی گانے کے بیچ میں ایک لیرکس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ ہم ہرکلیز کا نام صاف دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہرکلیز کا یہ سب سے پہلا ریفرنس ہمیں دیا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہرکلیز بہت جاری ایم سیو کے اندر آنے والا ہے جس وجہ سے اس گانے کو خاص کر سیلیکٹ کیا گیا تھا لیکن یہی سے ہمارا اپیسوڈ شروع ہوتا ہے اپنے انٹرو کے بعد جہاں پہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوکی جو ہے وہ یہاں آفیس کے اندر بیٹھا ہوا جس کو مس منٹس جو ہیں جس کے پورے کے پورے چیزوں کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے ٹائم خراب ہوتا ہے کس طرح سے ٹائم صحیح ہوتا ہے کس طرح سے چارج اس کو لگایا جاتا ہے اور یہ اس طرح کی دوسری چیزیں اور لوکی بیٹھ کے یہاں پہ اپنا ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے لیکن تی دیرے میں موبیس آتا ہے اس کے پاس اور اس کو ایک جیکٹ دیتا ہے جس کے اوپر ویرینٹ لکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ سب کو یہ بات بہت چلتی رہے کہ یہ ٹائم ویرینٹ ستھوڑی کا کوئی ایجنٹ نہیں ہے جس میں ہم کچھ ویرینٹ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمیں موبیس دکھاتا ہے ایک جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل لوکی جو ہے اپنے بلو کو لڑک اندر ہے ایک لوکی کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو کہ آرت کے روپا رہے اور کسی اور ایک طرح کا چیمپئن نظر آ رہا ہے اور اگر ہم ایک لوکی کی بات کرے تو وہ بلکل اپنا ڈیویل جیسا لگ رہا ہے جس کی بہت زیادہ طورت سریقی سے بیلڈ وغیرہ بنی بھی ہے اور اس کے ہونس بھی موڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح ہمیں لوکی دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ دیکھنے میں فانی لگ رہا ہے اور موبیس اس کا مزاق بڑا رہا ہے تو مطلب ہمیں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوکی جو ہے بہت الگ الگ طرح کی ہو سکتے ہیں اس میں ہم ایک طرح کا وار ووکی بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ اکتم وارئیر ٹائپ کا لگ رہا ہے لیکن یہاں پر ہمیں زیادہ سر لوکی جو اپنی پاور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ موبیس اور وغیرہ یہ سب سمجھ رہے تھے کہ یہ زیادہ سر الیلیجنز کریٹ کرتا ہے لیکن لوکی نہیں بتایا کہ الیلیجنز صرف وہ ہوتے ہیں جو کہ کسی کا نظر کو دکھانے کے لیے ہم بہت کرتے ہیں لیکن اگر ہم پروپرلی اپنی پوری باڈی کو شیپ شیفٹ کرتے ہیں تو وہ کسی قسم کا الیلیجن نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ پوری کی پوری کسی باڈی کو کوپی پیسٹ کرتا ہے جس طرح کے سکرلز ہوتے ہیں کہ کسی انسان کو ایک بار دیکھ لیں تو بلکل اسی کے جیسے بن جاتے ہیں اور وہ ایک طرح کا الیلیجن نہیں ہوتا بلکہ سچ میں وہ اسی کا شروع رہ چکے ہوتے ہیں تو لوکی یہی سمجھا رہا ہوتا ہے کہ ایک شیپ شیفٹنگ ہوتی ہے اور ایک الیلیجنز ہوتی ہے اور لوکی کے پاس یہ دونوں پاورز ہی موجود ہیں جس میں سے الیلیجنز ہوتی تو ہم کافی بار دیکھ چکے ہیں لیکن یہ شیپ شیفٹنگ والی ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی اسی طرح ہماری کانی شیفٹ ہوتی زبارہ وہاں پہ موبیس لوگوں کے پاس جو کہ اسی جگہ پہ ٹائم ٹریول کر کر آتے ہیں تاکہ یہاں آ کے پتہ کر سکیں کہ یہاں پہ ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے اور بسکلی وہ لوگ یہاں پہ آ کے پتہ کرتے ہیں تو ان کو بس جلتا ہے کہ یہ ٹائم لائن جو بہت جل ایک خطرناک لیول کی طرف جا رہی ہے اس سے پہلے ان کو اس کو ریسٹ کرنا ہوگا لیکن لوکی جو ہے یہاں پہ اپنی باتوں سے بلا فسنانی کی ان کو کوشش کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ لوکی جو ہے ذہر سے ان کو یہ بتانی کی کوشش کر رہا ہے کہ یہاں پہ بہت بڑا خطرہ ہے اور یہ ایک طرح کا ٹریب ہے اور ان کو اس کی بات سننی ہوگی اور ایک پل کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موبیہ سے سارے لوگ اس کے پر وشواس کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جب لوکی یہ بات بولتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی جیسا کہ مجھے ٹائم کیپر سے سب سے پہلے جا کے ملنا ہوگا کیونکہ ان کو اس بارے میں نہیں بتا ہے کہ آخر کار وہ لوگ کتنے بڑے خطرے کے اندر موجود ہیں لیکن تب ہی موبیہ سمجھ جاتا ہے کہ لوکی یہاں پہ ہمیشہ کی طرح چال استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ یہاں سے نکل سکے اور جلسے جل ٹائم کیپر سے مل سکے تو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ذراصل اس وقت ہمیں جو بتایا جا رہا ہے لوکی کی موٹیویشن اسی ویے کے اندر کام کرنے کی وہ ذراصل یہ ہے کہ اس کو ٹائم ویریس اتھاریڈی کے لیڈر سے ملنا ہے یعنی کہ ٹائم کیپرز جو ہیں اور اسی لیے لوکی کو جو ان سے ملنا ہے اسی لیے وہ یہاں پہ سارے کے سارے کام کر رہا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ موپی اس کو یہاں پہ سمجھ میں آ جاتی کہ لوکی اس کو جو ہے گھانس دن لنے کی کوشش کر رہا ہے اور اگلے بل وہ یہاں پہ سارے ایجنٹس کو بولتا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اور ہم یہاں پہ فرس ٹائم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا وہ ٹائم لائن ریس ایڈ والا پروسس کام کرتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے وہ ایک بوم کو لگاتے تو وہاں پہ وہ ساری کی ساری چیزیں ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہیں جو کہ اس ٹائم لائن کے اندر نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ اس کیس کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ایجنٹ سے ٹی وی ایک ہے ان کو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اسی لئے یہاں پہ سارے کی ساری ٹی وی ایجنٹ کو جو سراغ ہوتے ہیں ان کا سمان ہوتا ہے وہ سب کچھ ٹائم لائن کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگلے بلم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ ٹائم لائن جو بلکل ایک سیدھی لائن کے اندر آ جاتی ہے اب یہ اس ٹائم لائن والی چیز کے پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ پچھلے اپیسوڈ کے بعد سے آپ لوگوں نے میری ڈی ایمز بھر دیئے تھے تو آپ لوگ مجھ سے سب یہی پوچھ رہے تھے کہ ماویل یونیورس کے اندر ابھی تک ملٹی ورز ایجسٹ کرتی ہے کہ نہیں تو ویسے تو دیکھیں ملٹی ورز کا ایجسٹ کرنا تو بہت ہی آسان سا بات ہے کیونکہ جہاں پہ ٹائم ٹریول ہو رہا ہے جہاں پہ آلٹینیٹیز میں دکھائی جا رہی ہیں تو وہ مطلب صاف ہے کہ وہ ملٹی ورز ہے لیکن یہاں پہ اس بات کے اوپر میں تنی شورلی نہیں کہہ سکتا ہو ملٹی ورز کا ہونا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پورے پورے اپیسوڈ 1 اور اپیسوڈ 2 کے اندر ہمیں یہی بات بتائی گئی ہے کہ ایک سیکریٹ ٹائم لائن ہے یعنی کہ صرف ایک ہی سنگلر ٹائم لائن موجود ہے جس کو وہ لوگ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جیسے اس کے اندر کوئی بھی ملٹی ورز بنتی ہے تو وہ اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں تو اس کا مقصد تو یہ ہے کہ بیسیکلی ماویل سنگلی یونیورس کے اندر ابھی تک کوئی بھی ملٹی ورز نہیں ہے موجود یعنی کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف ایک یونیورس کے اندر ہوتا آیا ہے اور اگر اس یونیورس کے اندر کہیں ملٹی ورز بننا لگتی ہے تو وہیں پہ ٹائم ویریز اتفاری ایڈی آ کے اس کو ٹھیک کر دیتی ہے تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ابھی تک میں ایم سیو کے اندر ملٹی ورز ایکزس نہیں کرتی ہے لیکن یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کنفیزنگ ہیں اس کے حوالے میں جب تک ہمیں کچھ افیشلی یا اس شو کے اندر نہ بتایا جائے تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ ابھی تک ایم سیو کے اندر ملٹی ورز ایکزس نہیں کرتی ہے بلکہ شو یعنی لوگی کے ذریعے ہمیں ملٹی ورز انٹریڈیوز کروائے جانے والا ہے اور میرے خواہد ہے جو ایویل لوگی اس کا پلان ہی ہے کہ اس کو ذرا سل ملٹی ورز کرنی ہے موبیس جو ہے یہاں پر رین سلیئر جو کہ یہاں کی جج ہے اس سے جا کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں پر بیسکلی وہ اس کو یہی سمجھا رہا ہوتا ہے کہ لوگی کی ان کا بھی بھی ضرورت ہے اس آگے مشن میں کیونکہ آج اس نے ہمیں کچھ بہت کچھ سکھایا ہے اس نے یہ سکھایا کہ کس طرح سے وہ لوگی جو ہمارا ٹائم ویسٹ کر سکتا ہے جس طرح سے اس والے لوگی نے کرا ہے اور اسی طرح ان کو اس والے لوگی سے چیزیں جاننی ہوں گی تاکہ وہ اس والے لوگی کو سمجھ سکیں تو سمجھ رہا ہو نا سمجھ رہا ہو نا تو ہی ہی سم دیکھتے کہ رین سلیئر جو بیسکلی اس کو بہت زیادہ منع کر رہی ہوتی اس کو بلکل بھی وشواس نہیں اس لوگی کے اوپر لیکن موبیس کو یہاں پر انبیلیویبلی کچھ زیادہ ہی وشواس لوگی کے اوپر ہو رہا ہے اور وہ یہاں پر جو ہے رین سلیئر کو منا لیتا ہے اور رین سلیئر اس کو جو ہے موقع دے دیتی ہے لیکن صرف ایک آخری چانس کہ اس کے بعد اگر کچھ بھی گڑ بڑ ہوئی تو وہ لوگی کو مٹا دیں گے یا پھر اس کچھ طرح کے فیڈ ویشنز پر نہیں جانے دیں گے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ موبیس یہاں پر لوگی کو جو ہے کچھ فائلز دیکھے جاتا ہے ان سارے کے سارے ویلینٹس کی جس میں سے پوسیبلی ایک ہمارا ویلن ہو سکتا ہے اور کہتا ہے ان سارے کے سارے فائلز کو ریڈ کرو لیکن لوگی پڑھنے میں تو کب اتنا چاہ ہے نہیں تو لیکن وہ اپنا دماغ چلانا شروع کرتا ہے وہ وہاں کے لائبریڈین کے پاس جا کے اس سے کچھ کتابیں مانگنے کی کوشش کرتا ہے جیسا کہ وہ سارے کے سارے فائلز جب سمیں شروع ہوا تھا وہ سارے کے سارے فائلز جو کہ ٹائم کیپرز کے اوپر ہیں وہ سارے کے سارے فائلز جو کہ ٹائم اینڈ آف در ٹائم کے اوپر ہیں لیکن یہ سارے کے سارے فائلز میں وہ کلاسیفائیڈ ہوتی ہیں اور وہ لائبریڈین سے اس کو کوئی بھی فائل نہیں دیتی ہے صرف اس کو ایک فائل دیتی ہے جو کہ ایک ویریانٹ یہ ہو دی اور اس کو سٹیڈی کر سکے لیکن اسی فائل کو جب لوگی سٹیڈی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بل سلتا ہے ایک ایونٹ کے بارے میں جو کہ دسٹرکشن آف ایس گارڈ ہوتی ہے جس میں ایس گارڈ برباد ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا اور تب ہی جا کے لوگی کے دماغ میں زبردست قسم کی تھیوری آتی جس کے ذریعے وہ یہ پتہ لگا لیتا ہے کہ ایویل لوگی کہاں چھپا ہو سکتا ہے تو لوگی یہاں پہ جو ہے موبیس کے پاس آکے اس کو سمجھانی کی کوشش کرتا ہے اور اس کانسپٹ کو سمجھنا اتنا دلہ آسان نہیں ہے اور لوگی نے جس طرح سے سمجھایا ہے اس طرح سے تو مجھے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آنے والا تھا مطلب وہ لوگی کا کہنے کا مقصد یہ ہے جو ایویل لوگی ہے وہ دراصل ان ٹائم لائنز کے اندر جا کے چھپتا ہے جو ٹائم لائنز ختم ہونے والی ہیں جس کے اندر کوئی بہت بڑا ڈسٹرکشن آنے والا ہے جو اپوکلپس کے قریب ہیں جس طرح سے وہ ایکزیمپل کے طور پر کہتا ہے کہ اگر ایزگارڈ کے اندر رائیگنا روگ آنا ہے تو میں ایزگارڈ کرنا جتنا بھی کسی کو تنگ کرنے کی کوشش کر لوں میں ایزگارڈ کو جتنا بھی برباد کرنے کی کوشش کر لوں اس سے کسی بھی ٹائم لائن کے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اندر ایزگارڈ کو ختم ہونا ہی ہے وہ ختم ہونے کی طرف جائے گا ہی اور اس لیے اس سے پہلے اس کو برباد کرنے کی جتنی بھی کوششیں کی جائیں وہ ٹائم کی خلاف نہیں ہوں گی تو اسی طرح جو ایویل لوگی ہے وہ بھی ان جگہوں پر جا کے چھپتا ہے جو جگہیں ختم ہونے والی ہے جہاں پہ اپوکلپس آنے والا ہے کیونکہ اس کے اندر اگر وہ کوئی بھی چینجز کرتا ہے تو وہاں پہ ٹی وی اے کو اس بارے میں نہیں پتا چل پاتا ہے اسی طرح دیکھتے ہیں کہ لوگی نے یہاں پہ ایک زبردست قسم کی سویل دیتی جس کو پروف کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہے مغبیس اور لوگی چھپکے سے بینا کسی کو بتائے سیونٹی نائن ایڈی کے اندر آ جاتے ہیں جو کہ بہت پرانا وقت ہے اور یہ اٹلی کے اندر موجود ہیں جہاں میں ہم دیتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن موجود ہے جو کہ ایک ویلکنوں کے قریب بناوا ہے اور اکارڈنگ ٹو دن کے ریکارڈز یہاں پہ یہ ویلکنوں بہت جل پھٹنے والا ہے جس کے بعد یہ پورا کا پورا سٹی جو برباد ہو جائے گا یعنی کہ ایک اپوکلپس آنے والا ہے تو لوکی یہاں پہ آتا اور الٹی پوٹی حرکاتے کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا لوگ کو یہ بتاتا ہے کہ میں فیوچر سے ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں اور اس نے جتنی باتیں کریں ہیں اب تک اگر یہ نورمال ٹائم لائن کے اندر ہوتے کسی تو ٹی ویے کے لوگ یہاں پہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہوئے پہنچ جاتے لیکن لوکی موبیلز کو یہی دکھانا چاہ رہا تھا کہ جیسا کہ ٹی ویے کے لوگ اس طرح کی ٹائم لائن کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں جو کہ آلریڈی ختم ہونے والی ہوں کیونکہ اس کے اندر اگر کوئی بھی چینج کی جائے تو وہ جو ہے ویدی کے ویدان کو خراب نہیں کرے گا وہ سیکریٹ ٹائم لائن کے اندر کوئی چینجز نہیں کرے گا کیونکہ اس چیز کو تو آلریڈی برباد ہی ہونا ہے اور وہ لوگ جن کو پتا چل چکا ہے فیوچر کے بارے میں وہ بھی ابھی کچھ دن میں مرنے ہی والے ہیں تو اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگی اس بات کو پروف کر دیتا ہے موبیس کے ساتھ کہ یہ ہونے والا ہے اور سی طرح پھر وہ لوگ جو ہے انفلمشن کے پر لگتے ہیں جہاں پہ وہ لوگ ایسی جگہوں کو ڈونڈ رہو ہوتے ہیں جہاں پہ اپاکلپس آنے والا ہے اور اس کے ذریعے کلیوز ڈونڈتے ہیں تو اس کے لئے موبیس سب سے پہلے اس کینڈی کو نکالتا ہے جو کہ اس نے اس بچی سے لی تھی اور وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اس بچی سے لی تھی اور وہ بتاتا ہے کہ اس کینڈی کو جو ارس کے اوپر 2047 سے 2051 کے اندر بنایا جا رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایول لوگی ہے وہ اس کو اسی کہیں ٹائم لائن سے لے کر آیا ہے تو اب ان کو اسی ٹائم پیریڈ کے اندر کچھ ایسے ایونڈز کو ڈونڈا ہے جہاں پہ اسے وہ کینڈی کو لے کر آ سکتا ہے تو اسی طرح ہم دیکھتے کہ لوگی اور وہ یہاں پہ بیٹھ کے دونوں ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح ان کو ایک اسی ٹائم لائن کے بارے میں شک ہوتا ہے جو کہ ذرا اصلا راکس کارڈ کا ایک دپارٹمنٹ مول ہوتا ہے اور وہاں پہ بہت جل تفان آنے والا اور سب کچھ برباد ہونے والا ہے راکس کارڈ یہ وہی چیز ہے جس کو ہم ہم آلیڈی ٹیلرز میں اور ایم سیو کے اندر بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور اس کا جو بیسکلی اونر ہوتا ہے وہ ذرا سے کوئی اور نہیں بلکہ ڈیڈیریو ایگر ہوتا ہے جو کہ ذرا سے خطرناک قسم کا ویلن مینی ٹیور ہوتا ہے جو کہ ایک طرح کے بیسٹ کے اندر ٹرانس فارم ہو جاتا ہے اور موسٹ آب در ٹائم یہ جو ہے کامکس کے اندر تھور کا ہی ویلن دکھتا ہے ہمیں اور یہ کافی خطرناک قسم کے کارپوریڈ آزوی ہیں جو کہ بہت زیادہ ایویل اپنے پلانس جلتا ہے اور پیسہ کمانے کے لئے وہ کسی بھی حد تک نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کے ذریعے تو ہمیں یہاں سے ایک بڑا افردس کسیم پر ہیڈن مل گیا ہے کہ روکس آن کارپوریشن کو ہم شاید بہت جل جو ہے ایم سیو کے اندر بھی دیکھنے والے ہیں لیکن اس طرح موبیس یہاں پہ آتا ہے اور رین سلیر سے فرمیشن لیتا ہے اپنے کچھ گارڈز کو وہاں پہ لے جانے کی تاکہ وہ اس ایویل لوکی پاچھ پکڑ سکے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سب راکس کارٹ کے اندر پہنچے ہیں جہاں پہ ٹی ایم جو ہے آلہ آلہ حصوں میں بڑھ جاتی ہیں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوکی یہاں پہ اسی موٹی گارڈ کے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ لیکن اسی بیٹھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ایویل لوکی ہوتا ہے اس کو ساری چیزیں ساری چیزیں پہلے سے پتہ ہوتی ہیں اور وہ ان کے پر نظر رکھے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ یہاں پہ تقریباً ایک طرح کا چارٹ سیٹ کرتے ہیں جو کہ بیس منٹ میں پھٹنے والا ہے لیکن اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکی جب یہاں پہ اس گارڈ کے ساتھ موجود ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک آدمی جو کچھ پرانٹس اگرہ خریدتا ہوتا ہے جس کے اوپر ان دونوں کو شک جاتا ہے کہ شاید یہی لوکی ہے اور اس نے اپنا روپ بدلا ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی وہ گارڈ کے قریب جاتی ہے وہ اس کو چھوٹا ہے والا کے لیے پر لوکی جو ہوتا ہے ایویل لوکی وہ اس کے اندر آ جاتا ہے یعنی اس کو کنٹرول کرنے لگ جاتا ہے اور اس طرح فرس ٹائم جو ہی ایویل لوکی وہ ہمارے والے لوکی سے بات کرنے لگتا ہے تو اسی طرح میں یہاں پہ ایویل لوکی کے بھی کچھ پرانٹس بتا چلتے ہیں لیکن اس طرح میں کچھ خاص بتایا نہیں کہ اس کا یہ سارا کا سارا کیا مقصد ہے وہ سارے کے سارے چارجز کس لیے جمع کر رہا ہے اور کیا اس کا مقصد ہے اور وہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوکی کے مقصد ہمیں بتا چلتے ہیں کہ لوکی نے ذرا اصل یہاں تک آنے کے لیے چال چلی تھی تاکہ وہ اس طرح لوکی سے مل سکے اور لوکی کا جو یہاں پہ اصل مقصد ہے یہاں پہ سب کچھ کرنے کا وہ یہ ہے کہ وہ ٹی وی اے کو جو ہرا دینا چاہتا ہے وہ ٹائم سکیپرز کو اس کی گدی سے گرا کے ان کی گدی اے لیں چاہتا ہے کیونکہ اس بات کا نظر لوکی کو پچھلے اپیسوٹ کے اندر ہو چکا ہے کہ جہاں پہ انفینیٹی سٹونز بیکار ہو جائیں وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اس پوری کی پوری ملٹی ورس اس یونیورس کے اندر یہ سب سے بڑی پاور ہے وہ یہی ٹی وی اے کی ہے اور لوکی کو ابھی اس پاور کو حاصل کرنا ہے اور سب کچھ اپنے گنٹرول میں لینا ہے اور وہ یہاں پہ ایویل لوکی کو ایک آفر دیتا ہے جو کہ بہت ہسنے والی بات ہے اور کہتا کہ میں جب ساری کے ساری چیزوں کے پر راج کرنے لگوں گا اور مجھے ایک زبردست قسم کے لیفٹینن کی ضرورت ہوگی اور میں وہ پوزیشن تمہیں دے سکتا ہوں اور اس کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ ایویل پرسن جو اس کی اس بات کو مان لے گا لیکن وہ تو اس سے بھی دھائیں دو ہاتھ آگے ہوتا ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو یہ دوسری طرف موبیس کو وہ ایجنٹ بھی مل جاتی ہے جس کو پہلے وہ اٹھا کے لے کر کیا تھا اور وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایجنٹ کچھ عجیب و غریب الفاظ بڑڑا رہی ہوتی ہے جیسے وہ ایک ٹراما کے اندر موجود ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ اس بات کو بتاتی کہ اس نے سب کچھ بتا دیا ہے اس ایویل لوکی کو یعنی کہ ٹائم کیپرز کے بارے میں کہ وہ ٹائم کیپرز سے جا کے کیسے مل سکتا ہے ان کو کیسے جھونڈ سکتا ہے تو اس کا مقصد صاف ہے کہ ایویل لوکی کا بھی جو پرپس ہے وہ ٹائم کیپرز کے حوالے سے ہی ہے وہ شاید ٹائم کیپرز سے کسی قسم کا بدلہ لینا چاہتا ہے یا پھر وہ بھی اسی طرح جو ان سارے کے سارے ٹائم کیپرز کو ہرا کے ان کی قدیگے پر راج کرنا چاہتا ہے اور ایک بہت زیادہ زبردست قسم کی تھیوری ہے گھوم بھی رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ذراصل جو ایویل لوکی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں شو کے اندر وہ ذراصل کوئی اور نہیں بلکہ یہی والی لوکی ہے جس کو ٹائم ویرنس طوری نے سب سے پہلے پکڑا تھا اور آگے جا کے کچھ ایویل لوکی ہے جس کے بعد یہی لوکی جو ہے وہ اس طرح کی لوکی کے اندر بدل جائے گا مطلب یہاں پہ ایک طرح کا ٹائم لوپ چل رہا ہے اور ٹی وی اے کو اس بارے میں نہیں پتا ہے کہ ذراصل جو ایویل لوکی ان کے لوگوں کو مار رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا خود کا پکڑا ہوا لوکی ہے جس کو انہوں نے منفلیٹ کرنے کی کوشش کری تھی تو یہ تیوری بہت دیر انٹرسٹنگ ہے اور مجھے لگ رہا ہے اس کے صحیح ہونے کے چانسز بھی کافی زیادہ ہیں تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ جو ایویل لوکی ہوتا ہے وہ یہاں پہ خطرناک قسم کے ایک باڈی بلڈر کے اوپر آتا ہے اور اس والے لوکی کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو ٹھا کے یہاں سے وہاں پھیک رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہاں پہ اور بھی کام کرنے ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بیسکلی یہاں پہ بہت سارے چارجز جو اس نے پورے کے پورے مال کے اندر لگا کے رکھے ہوئے ہیں اور جیسے وہ کاؤنٹ ڈون ختم ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سارے کے سارے چارجز ایک ساتھ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور الگ الگ پورٹلز کے اندر گرنا شروع ہوتے ہیں تو اب ہمیں یہاں سے یہ نہیں بتائی گیا کہ یہ سارے کے سارے چارجز جا کے کہاں جا رہے ہیں لیکن یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جو ہم نے ٹریلر کے اندر فٹیش دیکھی کہ ہر طرح میں اپوکلیپس جیسے ورلڈز نظر آ رہے ہیں ہر چیز بھی برباد ہوئی بھی ہے تو یہاں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو لوکی ہے ان ٹائم لائنز کے اندر جا کے چھیڑ چارجز کرنے کی کوشش کر رہی ہے جس کے بعد ہر طرح ملٹی ورسز بننا شروع ہو جائیں گی اور ہم دیکھتے ہی ہیں کہ جیسے کہ وہ سارے کے سارے بامز گرنا شروع ہوتے ہیں تو ٹی وی اے کے اندر ان کا نائٹ میر سامنے جاتا ہے مطلب وہ جو سیکریٹ ٹائم لائن جس کو اتنے ٹائم سے مانیٹر کر رہے تھے اس کے اندر اتنی زیادہ برانچز بننا شروع ہوتی ہیں جس سے پہلے آج تک نہیں ہوئی اور آپ کو پتا ہے کہ جب ٹی وی اے کے اندر ایک برانچ بنتی ہے تو ٹی وی اے کے پسینے چھوڑ جاتے ہیں اور وہ فارمز کے پر کام پہ لگ جاتے ہیں اور ایک ساتھ اتنی دھڑ جنہوں برانچز بن جانا ٹی وی اے کے لئے اس سے برا کچھ ہو نہیں سکتا ہے لیکن وہیں اگلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایویل لوکی ہے یہ ہمارے بارے لوکی کے سامنے آکے اس کو اپنا چہرہ دکھاتا ہے اور جیسا کہ ہم سب نے اپنی تیوریز کے اندر ہم نے اپنی سپیکلیشن کے اندر اس بات کو کہا تھا یہ لوکی دراصل کوئی اور نہیں بلکہ فیمل لوکی ہونے والی ہے اور بلکل ایسا ہی ہوتا ہے اور ہم اگر اس کے لوگ کو دیکھیں تو اب یہ بات اب صاف ہو جاتی کہ دراصل ہم نے ٹریلر کے اندر جو فوٹیج دیکھی تھی جو کہ ہمیں ایک وار میرز جیسی جگہ لگ رہی تھی اور ہم کہہ رہے تھے کہ شاید یہ نتاشا کے ساتھ بیٹھ کے لوکی باتیں کر رہا ہے تو دراصل وہ نتاشا نہیں بلکہ یہی ایویل لوکی تھی جو کہ فیمل لوکی ہے اور اس کے بالوں کو آپ دیکھیں تو بلکل یہ وہی سیم ہیر سٹائل ہے یعنی کہ وائیڈ اور چھوٹے وال اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ جو یہ لوکی کو منپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اپنے پلانز کے ذریعے اور اگلے پر وہ یہاں پہ جو ایک طرح کا پورٹل کھولتی ہے جس کے اندر وہ چڑے جاتی ہے اب لوکی کے پاس یہاں پہ دو آپشن ہوتے ہیں یا تو وہ یہی رکے اور ٹی وی والوں کے ساتھ اس کو پکڑنے میں سی مدد کروائے یا تو وہ اس والی لوکی کے ساتھ جائے اور اپنے ساری کی ساری کیوریوسٹی کو حاصل کر لے کہ آخر کا وہ یہ ساری کی ساری چیزیں کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے اس کی ایویل پلانز ہیں تو آخر کے رکیا ہے اور ان کا مقصد کیا ہونے والا ہے اور جیسا کہ آپ سب نے ایکسپیکٹ کیا ہی ہوگا کہ یہ لوکی ہے تو لوکی وہی کرے گا جو ہمیشہ سے کرتا آیا ہے مطلب اس نے ٹی وی کے لوگوں کو دھوکہ دیا اور وہیں سے وہ اس پورٹیل کے اندر جا کے اس کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے تو اسی کے ساتھ آج کا ہمارا اپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور اس کی اینڈنگ جو ہے وہ کافی دادا مزیدار طریقے سے ہوئی ہے مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو لوکی ہے وہ ایویل لوکی کے ساتھ مل چکا ہے میں اس کو خیال ابھی کے لئے ملنا تو نہیں کہوں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ اس کی بات سننے والا ہے اور اگلے اپیسوڈ پر جا کے ہمیں کچھ حد تک پتہ چلنے والا ہے کہ اس ایویل لوکی کے کیا پلانز ہیں وہ اس نے یہ سارے کے سارے چارجز کہاں پہ چھوڑے ہیں جس کو باتنے ٹائم سے جمع کر رہی تھی اور وہ بیسیکلی اس کا اینڈ گیم کیا ہونے والا ہے اور سب سے بڑا سوال یہ ہوگا ہمارا کہ ہمارا والا لوکی جو ہے جس ویرین کو ٹی وی نے پکڑا تھا کیا وہ اس ایویل لوکی کا اس کی سکیمز کے اندر ساتھ دے گا یا پھر وہ اس کے خلاف جائے گا اور ٹی وی اے کا ساتھ دے گا اور جو ہماری پوری ٹائم لوپ والی چھوڑی ہے وہ مجھے کافیت تک سچ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ ٹی وی اے کچھ ایسا کرے گی جس کے لئے سے لوکی کے دل میں یہ لئے بہت زیادہ غصہ آ جائے گا اور وہی آگے جائے ان کو برباد کرنے کے اندر لگ جائے گا اور یہ بات ہمارے والی دیکھ چکے کہ ہمارا والا ویریانٹ بھی جو ہے اس کا مقصد ہی ہے یہ بیسے کے لئے کہ اس کو جو ہے ٹائم کی پرز کو ہرانا ہے اور ان کی گھدی کے اوپر قبضہ کر کے راج کرنا ہے ہر چیز کے اوپر تو ابھی کے لئے ہمارا اپیسوڈ جو ہے یہاں پر ہمیں ایک کلیف ہینگر والی اینڈنگ دیکھے جا رہا ہے جس کا اجزار اب ہمیں اگلے ہفتے بہت بے سبری سے رہے گا تو اسی کے اندر ہم دیکھیں گے اور پھر آپ آگے جا کے ڈسکلس کریں گے اس کے علاوہ میں اس افتے جو ہوں ایک کوری ویڈیو لوکی کے پر بنانے والا ہوں جس میں ہم لوکی کے کچھ سوالوں کے پر ان کے آنسل زننے کی کوشش کریں گے تو اس لئے اگر آپ کے پاس کچھ سوال ہے لوکی سیریز کے حوالے سے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ساتھ ایساہر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اگر آپ نے اس کے اندر کوئی اور چیز بھی نوٹس کریے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کرنا اور اپنے دوستو شیئر کرنا ہے بالکل بھی مت بھولیے گا ساتھ ایساہر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی آسم ویڈیوز آپ چینل پر انجوائے کر سکیں سو گائز دس ایس پی ٹائگر ملتے ہی اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ تیل دین تھانکیو سو مچ